حضرت اکرامی میں آپ کے ساتھ نے ایک تین ایمہ کا ایک ساتھ جو ہے وہ ایک زندگی کا ایک بلکہ اہم ترین جو پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک ہمارے چوتھے ایمام ایک ہمارے چھوٹے ایمام ایک ہمارے آٹھے ایمام کربلا کے واقعات کے بعد اچھا تینوں ایکسٹریمز ہیں اچھا اس کے بعد بھی ایکسٹریمز تو ہیں پہلال نور دس میں ایمام کے اندر بھی ایک الگی ایکسٹریمز ہے جو ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن میں ان تین ایماموں کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہ رہا ہوں چوتھے ایمام سرکار کربلا کے واقعات کے اینی شاہد یعنی ایک وہ ایمام جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا دیکھے حضرت اکرامی ساری باتیں ایک طرف لیکن بہرحال دیکھنا اور ہے سننا اور ہے میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ سرکار امام سجاد کی اگر شجاہت پر بات کی جائے تو چوتھے امام کی شجاہت کے لیے اتنا کافی ہے کہ کربلا کے واقعات کے بعد وہ چوتیس سال تک زندہ رہے کبھی غور کیجئے اس انداز سے اگر چوتھے امام سرکار کی شاہدت جو ہے وہ واقعات کربلا کے بعد اور مدینہ منورہ روٹنے کے بعد ایک ڈڑھ مہینے میں دو مہینے میں ہو گئی ہوتی تو شاہد مجھے سے اناڑی خطیب کے لیے بولنا بھی بڑا آسان ہوتا مورنخ کے لیے بھی آسان ہوتا عام مومن کے لیے بھی کہنا آسان ہوتا کہ بابا کیسے ممکن تھا جس نے کربلا کو اپنی ہاں سے دیکھا ہو جو ذمہ داری امامت تھی کہ کاروان کو لوٹانا ہے مدینہ منورہ تک شہزادی زینب کبرہ کو مدینہ منورہ تک پہنچا دینا ہے تو اس کے بعد امام زندہ رہتے ہو جو کیسے رہتے ہیں بڑا آسان ہوتا میرے لیے کہنا آپ کے لیے سننا کسی بھی بولنخ کے لیے لکھنا لیکن چوتھ امام سرکار آپ دیکھیں 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا اور 95 ہجری میں جا کر چاہتے چوتھ امام کی شہدت ہوتی اور اتنا طویل عرصہ امام نے قید حیات میں گزارا اور ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ پروردگار بھی تھی کہ امام زندہ رہے ہیں لہٰذا امام نے ایک عجیب کام کیا ہے ہم اس سے بات کریں گے کہ چوتھ امام نے کیا کام کیا اور چوتھ امام کے حیاتے یہ بہت ہے کتنی مشکل تاریخ ہیں اور کتنے مشکل ایام ہیں میں صرف ایک چونکہ مجھے رفتار سے بات کو آگے بڑھانا ہے تو میں نے دل چاہ رہے کہ میں صرف ایک اوپر سے آپ کی سامنے ایک زاویہ پیش کروں اگر تاریخ اسلام میں ایک مچھا جائے کہ بتا وہ کونسا دور ہے کہ جب مسجد النبوی میں مسلمانوں نے وہ ظلم ڈھایا کہ گھوڑے مدینہ نبوی کو استبل کی طور پر استعمال کیا گیا مدینہ منورہ کے سرحد پر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں ہزاروں کی تعداد میں جس میں بعض روایتوں کے مطابق سانس سو سے زیادہ حافظان قرآن کریا مدینہ منورہ میں ہزاروں خواتین کی اس میں دری ہوتی کب ہوا چوتھ امام کے دور اتنا مشکل دور ہے چوتھ امام کا اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ تاریخ اسلام ایسا کب ہوا کہ مسلمانوں نے خانے کعبہ کو منجنیق سے بسمار کر دیا تو یہ دور بھی کسی اور کا دور نہیں ہمارے چوتھ امام کو دور ہے جب جو ہے وہ حجائی بے یسوف سخفین عبداللہ بن زمیرلو کے رفتار کرنے کے لئے خانے کعبہ پر پاخدہ منجنیق برسایا اور خانے کعبہ کو بسمار کر دی اتنا مشکل دور چوتھ امام کا اور اس چوتھ امام نے اس مشکل دور میں کیا کام کیا یہ کیے سوال چھڑے امام کے دور میں آ جائے گی اس اعتبار سے بظاہر آسانی کا دور کہ بنو بیہ کی حکمت ختم ہو رہی ہے بنو باس کی حکمت اسٹیبلش ہو رہی ہے عالم اسلام پورا تتر بیتر ہے کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے اور چھڑے امام اس دور میں کام کر رہے ہیں وہ کیا کام اور اس کے بعد آٹھے امام تک آتے آتے ہیں کہاں ایک طرف اتنا مسئیبت کا دور کہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ مسجد میں گھوڑے باندے جارہے ہیں اسٹبل کے طور پر استعمال کیے جارہے ہیں اور تین دن تک وہ گھوڑے وہیں پر ساری غلازت گندگی کر رہے ہیں اور مسجد نمبی میں نماز تو دور کی بات اور کہاں آٹھے امام کے دور میں وہ بلکل اپوزٹ ایکسٹریم آتا ہے اس لیول کے ایکسٹریم آتا ہے کہ مامود الرشید جیسا ظالم ابباس عقمنان آٹھے امام کو بلا کر کہتا ہے کہ مولا آپ جو ہے وہ اختدار سنبھالیں تختے خلاف کو سنبھالیں کیونکہ مجھے آدھ بہرال آٹھے امام کے والے سے بات کرنا ہے تو میں سائر سے پاتے ہیں سائر سے پیش کرنے کے مون میں نہیں ہمیں بہرال کربلا کا تذکرہ کرنا ہے مجھے چاہتا ہوں کہ کسی اعتبار سے بھی کربلا کو لنک کو تو کربلا کو لنک کرنے کے لئے آٹھے امام کی حیدر طیبہ کا وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہے جو انتہائی اہم ہے اور جس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ آٹھے امام کو بلا کر کہتا ہے کہ مولا آپ آگر اختدار سنبھالیں اب یہ خود ایک مومنی ڈیبیٹ ہے کہ کیوں محمود الرشید نے آٹھے امام کو سرگار کو مدینہ مناورہ سے خوراسان میں بلا کر کہا کہ آپ اختدار سنبھالیں اتنا صرف ایک چھوٹا سا آپ ایک خاکہ پر ذہن میں بنا لیں کہ حارن الرشید کی ایک بیوی ہے جس کا تعلق ایران سے ہے بلکہ زمیدہ اور اس ایرانی بیوی کے بیٹے کا نام ہے مامون اور جو عربی بیوی ہے اس کے بیٹے کا نام ہے امین یہ دونوں اس کے بیٹے ہیں امین اور مامون اور حارن الرشید نے اپنی زندگی میں پوری مملکت اسلامی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا سارے عربی علاقے جائے وہ امین کو دیتی ہے سارے عجبی علاقے مامون کو دیتی ہے یہ زمیدہ وہی ہے جس نے حارن رشید کے ہوتے ہوئے بحلول دانا سے جنت خریدی تھی اور جو اشار میں آپ سنتے ہیں کہ بحلول جنت بیچی تو وہ جناب زمیدہ کو بیچی تھی اور وہ بڑی مومنہ تھی اس کے دل میں محبت تھی اقیدت تھی یہ آل محمد کا دیوانہ ہے عام دیوان جنت نہیں بیچ سکتا ہے آل محمد کا دیوانہ جب چاہے جنت بیچ سکتا ہے جانتی تھی لہذا اب جب مامون نے اپنے سگے وائے مین کو قدل کر دیا تو ایک تو ہی ایرانی ماں کا بیٹا اوپر سے ایرانی اختدار اس کے ہاتھ میں تھا تو عجب کی مقابلے میں عرب سارا کھڑا ہو گیا اور حارن کے بیٹا اور حارن کے مثلا بیوی وہ سارے قبائل تو ایک طرف سے یہ الگار کی کہ تم نے اہل بیت آتھا پر ظلم نہ ہے تم بن عباس و بن عمیہ تم نے جو ہے وہ یہ کہہ کر تخت خلافت کو قبضہ کیا کہ ہمیں فاطمیون کو تخت خلافت دیرانہ ہے اور تم نے جو ہے ان کے اختدار پر قبضہ کیا اس کے بعد عرب والا معاملہ بھی آ گیا اب مامون کی مجبوری تھی کہ کوئی ایسا فیس سامنے آئے جو عرب بھی ہو جو فاطمی بھی ہو اور آٹھے مام رضا سرگار کے لاؤں کو ایسا فیس سامنے تھا نہیں جو دونوں بغاوتوں کو گوچل سکے لہذا آٹھے مام کو سامنے لائے گیا آٹھے مام نے انکار کیا فرمایا کہ مامون مجھے اتنا بتا دے جو اختدار تو مجھے دے رہا ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے تیرے پاس اگر وہ خدا کا دیا ہوا ہے تو تجھے کسی اور کو دینے کا اختیار نہیں ہے اگر عوام کا دیا ہوا ہے تو مجھے لینے کا اختیار نہیں ہے یعنی وہ اس اختدار کو لے کر کیا کرے جسے پروردگار عالم نے پوری کائنات کا اختیار دیا ہوا اب اب غورت فرمانے ایک وہ والا مشکل ترین ایکسپری کہ جہاں صرف مسائد ہیں چوتھے امام کا سرکات اور بدترین مظالم عالم تحرین پر چوتھے امام پر بطور خاص جنہیں بابا کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد مشکل ترین دور سے چوتھے امام گزر رہے ہیں خانہ کعبہ کو مجھنیت سے بسمار کیا جا رہا ہے مجھن منورہ کے اندر جائے وہ گھوڑے مانتے جارے مسجد کے اندر عمیر مختار کا قیام ادھر سے ہوتا ہے جو پوری محمد مسلمہ ڈسٹرپ ہے اور موقع کی تلاش میں کہ کوئی موقع ملو چوتھے امام کو شہید کر دیا جائے اتنے سخت حالات چڑھے امام کی دور میں بلکل اللہ پر ہوا آٹھ امام کی دور میں باخید اقتضاء رات میں دیا جا رہا ہے اور آٹھ امام نے فرمایا نہیں میں اقتضاء نہیں لوں گا تو کہا کہ ٹھیک آپ کم از کم اتنا کریں کہ ولی احد بنیں اب ان تینوں لیولز میں آ کر ان تینوں اماموں کا ایک ہی کردار ہمارے سامنے آتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں ویسے تو ہر امام نے اپنے اعتبار سے سارے کام کیے لیکن دو انتہائی اہم کام ہیں جو ان تینوں اماموں نے کیے پہلا کام یہ کیا ان تینوں اماموں نے کہ مشکل ترین حالات میں بھی علم کے پرووشنگ تو نہیں چھوڑا اچھا جو زیادہ اہم کام کیا وہ سرکار سہدی شہدہ کے حوالے سے اس کو میں کیونکہ مسائل سے لگ کرنا ہے لہٰذا اس کو میں سیکنڈ نمبر پر رہت رہا ہوں ویسے ہونڈ فرس نمبر اس کا اور جو سیکنڈ نمبر اس کو پہلے لارہا ہوں تاکہ مجلس کے ترتین مینٹین ہو جائے تو جو دوسرا اہم ترین کام کیا وہ یہ کیا کہ علم کے پرووشنگ تو نہیں روکا آج جانتے ہیں کہ ہمارے فقہ فقہ جعفری ہے کہا جاتا ہے نا ہمارا مذہب مذہب جعفری ہے ہمارے فقہ فقہ جعفری ہے لیکن ہم غور کریں تو ہم سب جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے فقہ فقہ جعفری نہیں ہے ہمارے فقہ فقہ محمدی ہے ہمارے فقہ فقہ علوی ہے ہمارے فقہ فقہ حسنی ہے ہمارے فقہ فقہ حسینی ہے ہمارے فقہ فقہ عابیدی ہے فقہ باقری ہے فقہ جعفری ہے سب کچھ ہے صرف فقہ جعفری نہیں ہے پیغمر اکرنگہ دیا وہ دین ہمارے پاس ہے کیوں چھوٹ چھڑے امام سے منصوب کر دیا گیا اس لیے کہ ہزاروں کی تعداد میں روایات چھڑے امام سرکار کے پاس سے ہمارے پاس آئیں دین کے حلال و حرام کو بتانے کے لیے عقائد کے اصلاح کے لیے اور ہر مقام کم لیکن وہ چھڑے امام سرکار کہ جن کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں شاگردوں کی تربیت ہو رہی ہے اگر آپ کتابوں کو ناغر دیکھیں اور تاریخ کے عورات کو پلٹ کر دیکھیں تو وہ لفظ جو کتابوں نے استعمال کیا ہے اگر میں اس کا بالکل پروپر ترجمہ کروں اگر وہی والا ورڈ استعمال کروں گا تو مجھے پتا ہے کہ بات کی اہمیت کم ہو جائے گی حالانکہ کم نہیں ہونی چاہیے لیکن جس مائنڈ سیٹ میں ہم رہتے ہیں شاید اس کی اہمیت کم ہو جائے کتابوں نے ورڈ استعمال کیا مدرسہ مدرسہ جب آتا ہے تو فوراں ہمارا جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے ہم کئی سے کئی پہنچ جاتے ہیں لہٰذا آج کے دور میں اس کا بالکل صحیح ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ یونیورسٹی کہ جس یونیورسٹی کے پریسیڈنٹ کہے چاسلر کہے وائس چاسلر اس لیے کہ ہمارے تبارے سے امام کے پاس ہر طرح اقتدار حال آئے لیکن آج کل کے دور کے نورم سو سمجھنے کے لیے جس یونیورسٹی کو چلانے والی حسنی کے نام چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اگر آپ تاریخ دورات کو الٹ کر دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے والے امام کا نام علی ابن الحسین زیرل عابدین ہے ان مشکل ترین حالات کے چوتھے امام نے خجاد رکھی اور صرف حلال و حرام کا علم ہے چوتھے امام سرکار نے ہر علم پہنچا ہے اچھا چوتھے امام کے جو مجبور ہمارے سامنے آئے وہ صحیح سجادے کی صورت میں سامنے آئے صحیح سجادے کو آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحیح سجادے بظاہر کتاب دعاوں کا مجموعہ ہے لیکن صرف دعاوں کا مجموعہ نہیں ہے صحیح سجادے میں دعاوں کے انداز میں یہ چوتھے امام کا خاص انداز ہے کہ انہیں دعاوں کے انداز میں توحید بھی سکھائی نبوت بھی سکھائی عدل الہی بھی سکھائی قیامت بھی سکھائی اخلاق بھی سکھائی عدل بھی سکھائی ماں باپ کی ذمہ داریاں سکھائیں پڑوسوں کی ذمہ داریاں سکھائیں اولاد کی ذمہ داریاں سکھائیں حاکم کی ذمہ داریاں سکھائیں ریایہ کی ذمہ داریاں سکھائیں مال مالداروں کی ذمہ داریاں سکھائیں غریبوں کی ذمہ داریاں سکھائیں ہر ایک کو بتایا تمہاری ذمہ داری کیا ہے لیکن الفاظ دعاوں کے استعمال کیے پر صاحب کے طور پر کبھی کہا پڑھنے والے ماں باپ کو اپنے اولا کے سوئی ترکیت کرنے کی توفیق جنایت فرما بتا دے تمہارے ذمہ داری ہے غریبوں کو اپنے مال پر مغرور ہونے سے بچا غریبوں کو مالداروں کو اپنے مال پر غریب ہونے سے بچا غریبوں کو توقع کی توفیق جنایت فرما یہ سارے کے سارے الفاظ اگر آپ غور کریں گے جو امام کسندہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ سارے میسیجز دے رہے ہیں کہ تمہیں کسندہ سے زندگی گزارنی ہے توہید کو ڈسکس کیا ہے امام نے نبوت کو ڈسکس کیا ہے چھتے امام سرکار کے پاس آتے ہیں دنیا بھری ہوئی ہے دنیا جانتی ہے کہ صرف حلال و حرام قائل میں اسے کہے چھوٹے ہیں امام نے ہر طرح کے علی پر امام نے ڈسکس کیا اور پھر آجئے یہ آٹھویں امام سرکار کے پاس آپ آٹھویں امام کے عائدے تو یہاں کو دیکھیں جب میرے والا خوراسان پہنچے ہیں تو اس کے بعد بڑے سے بڑے سائنٹسٹ فلوسفرز ڈاکٹرز لائرز آتے رہے امام کی دربار میں امام کی خدمت میں مامون کی دربار میں اور امام ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے اور جن گتھیوں کو بڑے بڑے علماء نے سنجا پایا یعنی ان تینوں امام نے اپنے اپنے دور میں جو بالکل مختلف حالات ایک ہی پیغام دیا کہ دیکھو اگر ہمارے ماننے والے ہو علم کے پروموشن میں کہیں پر بھی مستیک مت کرنا تمہاری فتح کا دار و بدار تمہارے صاحبِ علم ہونے پر ہے کچھ نہیں پتا یہ میسیج میں آج مناسب مجلس میں مناسب تھا نہیں تھا دینا چاہیتا میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے جانے کے رامے آج ہم کوئی زمانے کے امام کی ظہور کے لیے راہیں ہمار کرنے ہیں کیا کرنا ہے راہیں ہمار کرنے کے لیے خدا کی قسم امام زمانہ کے ظہور کی راہیں ہمار کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں دنیا کو چرانے کے لیے ایک بڑی سے بڑی پوست اگر کنیٹ ہوتی ہے اہلِ بیت ای اتھار کے ماننے کے علاوہ ماننے والے کے علاوہ کوئی اس پوست کے لیے کالیفائیڈ نہیں کرنا چاہیے آپ چاہیے آئی ایم ایف کی بات کریں آئی ایم ایف کی بات تو نہیں مثال کے طور پر کوئی نہ کوئی تو ہے لے پریزیڈنٹ کوئی اہلِ بیت ای اتھار کے ماننے کے waltے کے علاوہ کالیفائی نہ کرتا ہوں اس کے لیے وائلڈ بینک کے ہم بات کرتے ہیں نا نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق جو وائلڈ بینک کے پیسیڈنٹ کے لیے کالیفائی کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ وائلہ بید ادار کماننے والا ہو یہ میں اور آپ آج پلان کریں گے تو بیس سال بات کر پائیں گے میں ہی نہیں کر رہا ہی دل میں گھر ڈالیں اگر واقع نعرے لگانے سے ہوتا ہے میں مران نہیں کرتا باز وقت فرسٹیٹ ضروری ہوتا ایمرجنسی میں جو آپ مثال کے طور پر مداوک کرتے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے اس سے انکار نہیں ہے درناب باز وقت ضروری ہے باز وقت نعرہ ضروری ہے باز وقت پیفلیٹ ضروری ہے سب کچھ لیکن لانگٹرم اگر پلان کرنا ہے ہم کو واقعاً امام کے ضرور کی رائے ہموار کرنی ہے یا دکھے گا ذنگرامی وہ نعروں سے نہیں ہونے والا کبھی بھی نہیں ہوا نہ ہوا ہے نہ ہو سکا ہے نہ ہونے والا اگر ہمیں لانگٹرم کام کرنا ہے وی نیڈ چو پروموٹ دی ایڈوکیشن امنس شیعہ اور یہ میرے راپ کی ذمہ دالی ہے ہم سب سے پہلے ہی ذمہ دالی لیں کہ ہمیں خود اس مقام تک پہنچنا ہے اور اگر کسی وجہ سے ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں کسی ایک بچے کا ہاتھ اپنے تھامنا ہے خدا نے ہمیں نواز آئے پروردگار نے ہمیں دولت دیئے اور ہمیں سوچ دیئے ایک بچے کو لے اس مقام پر پہنچائے کہ پھر اس بچے کو کوئی بیٹ نہ کر سکے اور اس بچے کے انڈیوکیشن اس لیے نہ رکھے کہ اس کے باس پیسہ نہیں تھا ضرورت دی کہ آپ مجھے اگر بکھائیں کہ بارا نام میں فلاں بچے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے لیکن آپ کے ذمہ داری ہے آپ دو بچوں کا ہاتھ سامت دو بچوں کا ہاتھ تھامیں تین کا ہاتھ تھام سکتی تین کا ہاتھ تھامیں اس وقت اگر ضرورت ہے یہودیت نے تباہی کے آخری دہانے پر پہنچنے کے بعد جس بنیاد پر دوبارہ ساری کائنات پر اقتدار حاصل کی ہے اس سے وہ صرف علم محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیزان اگرامی سروایہ لگانا پڑتا ہے ایک بات بس اٹھ گفتگو گو کم بل گیا اور دوسری بات اس علم کے بعد در سب سے بڑا یہ لگتا ہے کہ جب علم آنے لگتا ہے ظاہری اعتبار سے تو انسان اہل بیسے دور ہوتا جاتا ہے چوتھے امام نے بھی یہی کام کیا چھڑے امام نے بھی یہی کام کیا آٹھے امام سرکار نے بھی یہی کام کیا کہ پوری امت تشیعوں کو امت مومنہ کو کربلا کے ساتھ جوڑ کے رکھا اور اس انداز سے جوڑ کے رکھا کہ جس انداز سے جوڑنے کو آج کا انٹلیکچول شیعہ بہت وقت بڑی حسین سے ریجیکٹ کرنا میں بہت ہی حساس مرانے پر آ کے بات کر رہا ہوں میرے بات کو سمجھنے کی کوشش بھی دے گا اس انداز سے جوڑے رکھا کہ جس انداز کو آج اہل بہت کا ماننے والا جو انٹلیکچول ماننے والا ہے جو ڈگری ہولڈر ماننے والا ہے وہ کہتا صاحب رسمی ازاداری کیا ہوتی ہے ہم رسمی ازاداری نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ازاداری وہ کرو جس کو کوئی فائدہ ہو اہل بہت ایتھار نے اس ازاداری سے جوڑ کے رکھا جو خالصترم رسمی ازاداری تھی خالصترم رسمی ازاداری کسی ایک جگہ آپ مجھے ایک روایت بتا دیجئے جہاں چوتھے امام سرکار نے زاکر کو بٹھایا ہو اور کہا کہ ایک مسائب پڑھنے سے پہلے میرے بابا کا مقصود بہن کرنا کہ میرے بابا نے جان کیوں تھی کوئی ایک بچلس بتا دیجئے کوئی ایک روایت ہی بتا دیجئے کہ چھٹے امام سرکار کے پاس کوئی آیا اور اس امام نے کہا کہ دو بچلس پڑھنا تو مسائب پڑھ میرے بابا کے لیکن ذرا بتانا کہ میرے بابا نے جان اس لیے دی تو اس لیے حضر گئے اشخصائش اٹھے امام کی خدمت میں روایت موجود ہے بحال کے اندر موجود ہے اور بہت ساری اہم کی دعویوں کے اندر موجود ہے امام نے فرمایا میں نے سنا ایک تو اشار پڑھتا ہے اپنے محلے میں لوگوں کے میرے بابا کی جبکہ مسائب سنا تھا کہنے مولا ہاں امام نے فرمایا ذرا مسائب پڑھ میرے سامنے اب امام سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جو عربی کے اشار پڑھا تھا وہ جو مرسی آیا جو بھی نوہا تھا اس نے بڑے عدب سے امام کے سامنے پڑھنا شروع کیا امام نے فرمایا ایسے مت پڑھا تم جو اپنے گاؤں دہا میں جو پڑھتے ہو نا لائے میں اور تھوڑا سا آواز بنا کر اور چلا کر اور نوہے کے آواز میں کہنا کہ مولا کچھ سے نہیں پڑھا جائے گا کہنے میں سننا چاہتے ہو تو وہ ایسی پڑھنا وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک ہے امام کا حکم تھا عدب یہی کہ اطاق کی جائے میں نے اسی انداز جس طرح آپ نے گاؤں دیا کہ مسائب پڑھتا تھا میں نے پڑھنا شروع کیے کہتا ہے میرے مولا ایک مرتبہ آسو بہانا شروع کرتے ہیں کہتا ہے خدا کی قسم چند لبھیں گزریں پردے کے پیچھے سے مستورات کے رونے کی آواز آئے ہیں اہلِ بیت آزار انہیں مدینہ والوں کے آپ جا کے تاریخ کو دیکھیں عجیز انہیں نظر آتے ہیں مدینہ والے کہتے ہیں ہم گیارہ مہینے کا چاند دیکھتے تھے محرم کے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں بھی ضبروت نہیں پڑتی تھی کیوں ضرب نہیں پڑتی تھی اس لئے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو امام سادیب کے گھرانے سے رونے کی اتنی آواز بلند ہوتی تھی امام کی گریئے کی آواز سے میں پتہ چل گیا تھا کہ محرم کا چاند نظر آگئے آپ صرف خور فرمائے آنٹھو امام صرف کر عزیز اگرامی آپ کبھی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں یہ میں تجزیاتی مطالعہ تک میں سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کسی بھی چھوٹی سی کتاب کو اٹھائیں بڑی کتاب کو اٹھائیں جس میں اہلِ بیت یا اتحار کی طرف سے امامِ حسین پر گریہ کرنے کے موضوع پر روایات موجود ہو آپ کو نظر آئے گا اکثر روایات یا چوتھے امام کی نظر آئیں گی یا چھڑے امام کی نظر آئیں گی یا آٹھ میں امام سرکار کی نظر آئیں گی سائر اعتباس اختدار تھا لہذا آٹھو امام نے قدم قدم پہ بیان فرمایا رحم اللہ و ناحیہ عمرانہ خدر رہن کر اس انسان پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے ہماری ولایت کی باتیں کرتا ہے مجلس میں بیٹھ کر کچھ نہیں کرو بیٹھ کر ولایت کی باتیں کرو ایسی لیگرامی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں مسائل پڑھوں گا میں بھی مسائل نہیں پڑھ رہا بھی مسائل پڑھوں گا یقین پڑھوں گا اور کربرا میں مسائل نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے آئے اسی لیے ہم تو دعا کرتے ہیں وہ تک میں خدا ہمیں توفیق دے ہم مہلا عباس کے حرم کے پاس جائے ہم مہلا حسین کے حرم کے پاس جائے وہاں بیٹھ کر حسین حسین کرے تو آج تو خدا نے دعا سر رہی ہے میں پڑھوں گا لیکن ازاری گرامی آپ غور کیجئے چوتھی امام سرکار نے رسمی ازار داری کو زندہ کیا ازاری گرامی یاد رکھیے گا جب رسم بنتی ہے تو زندہ رہ جاتی ہے بہت دل چاہتا ہے میں نے یہ مجلس اور بھی کہا تھا آپ ازار کے سامنے برس کر رہا ہوں کہ خدا رہا وہ افراد یعنی وہ سٹوڈنٹس جو اس وقت یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں اس وقت میں کیریئر کاؤنسل نہیں کر رہا ہوں نہ کیریئر گائیڈنس کے لئے میں یہاں پر بیٹھا ہوں کو نہیں دیکھا کہ اس وقت میں کام کریں وہ افراد جو سوشیلوجی پڑھتے ہیں جو سوشل سائنسز کو پڑھتے ہیں خدارہ سوشیلوجی کے اندر اس ٹاپک پہ کوئی ریسرچ کریں اور نوکٹریئی کی نگری لیں کہ جب کسی بھی ایونٹ کو رسم کے ساتھ بنا دیا جاتا ہے تو وہ ایونٹ زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کے پیچھے کوسٹین مارکس ختم ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو جھوٹے ایونٹس ہیں میں بہت ذمہ داری جملے ارز کرنا ہوں اور صرف اور صرف کچھ دیر کے لیے اب آپ ناغ سیٹھتے ہیں اندریکشنز کے لیے میں کچھ جو ہے وہ فوٹ فر تھاٹ دے رہا ہوں دو چاہ جملے میرے بردائش کر لیں جے گا پلیز درددر کیجئے گا جہاں جھوٹے ہی ایونٹس ہیں کوئی اس کے پیشے بیکراؤنڈ نہیں ہے کوئی سچا ہی نہیں ہے لیکن اس کو بھی اگر رسم سے ملا دیا جاتا ہے تو کرسین مارس ختم ہو جاتی پڑے لکھا انسان بھی اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس کے پیشے جھوٹی سچی دلیلے لے کر آ جاتا ہے آپ مثال کے تو آپ پر کرسمنس کے موقع پر وہ جو ایک بڑا بابا آتا ہے کیا نام اس کا سانڈر گلاوس سانڈر گلاوس پوری کرسین ویڈ جاتا ہے کہ there is nothing like سانڈر گلاوس in the world لیکن وائیڈ ہاؤس کے اندر بھی آپ کا سانڈر گلاوس کا تصور نظر آئے گا مالدار سے مالدار کی گھر پر بھی پڑے لکھے سے پڑے لکھے انسان کی گھر پر بھی جاہیز ہے جاہیز کے سر پر بھی پڑے لکھے سے بھی کہو کہ یاری تم کیا کر رہے تمہیں پتہ ہے ہم کہتا ہے میں پتہ ہے کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے بچے کی دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے تو کیا ہے راتی جب بچہ آخر میں سکھے سو جائے گا جب تک وہ نہیں سوتا انتظار کرتے جب وہ سو جاتا ہے پھر اس کے تکیے کے پاس کوئی گفٹ دیتے ہیں بیٹا تم جاتے رہے لیکن آخر میں تمہارے آنکھ لگے سہدہ اولاد اسی وقت آکر تمہارا گفٹ رکھے گیا جھوٹ سو فیصد جھوٹ ہے کی نہیں مجھے منداری سے رتائی پڑے لکھے اولاد میرے سامنے بیٹھے ہو ہیلوین کیا ہے اتنے بڑے قدو پال رہے ہیں ہم نے گھروں کے باہر رکھے ہیں کچھ بھی نہیں ہے عجیب بات ہے ہم جب پڑے لکھے بنتے ہیں تو ہم کو قدووں کی ایت سمجھ میں آتی ہے سوییوں کی ایت سمجھ میں نہیں آتی ہے عجیب بیٹھے گرامی یاد رکھئے جہاں پر بھی رسمیں آ جاتی ہیں وہ واقعہ زندہ رہ جاتے ہیں جھوٹے واقعہ زندہ رہ جاتے ہیں ہمارے پاس تو حسینؑ نے جیسے سچائی موجود ہے خدا رہے اس رسمی حضاداری کو زندہ رکھئے میں یہ نہیں کہتا کہ پارا حسینؑ کے فضائل کے ساتھ تعلیمات ہیں ہم نے بھی کوئی مہم نہ کیا جائے ضرور مہم کیا جائے ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو وہی تو بات کر رہے ہیں لیکن خدا رہے اس رسمی حضاداری کو زندہ رکھیں چوتھے امام نے رسمی حضاداری کو زندہ رکھا آٹھے امام نے رسمی حضاداری کو زندہ رکھا جھڑے امام نے رسمی حضاداری کو زندہ رکھا رسمی حضادار کرو میرے بابا کے مسائب پڑھو بند دیٹ چک ختم ہوگی بات زہری جیسا ہے امام امام زہری اس کا تعلق چوتھے امام سے یوں ہے کہ بڑا موہب ہے اہلی ویت کا ماننے والا نہیں ہے اہلی سنت کی فقہ امام ہے اس کا ایک خاص انداز ہے لیکن چوتھے امام کا بڑا احسان تھا اس کی بھی جا کر پڑی ہے ایک بہت بڑا احسان ایک ایسے وقت میں آگیا تھا کہ زہری جیتے جی خودکشی کرنے کو تیار ہو گیا تھا اور امام زہر العابدین جس نے اس کو نکال ایک سلوہ پڑے محمد اللہ اور اس کے بعد سے آشک تھا چوتھے امام کا عجیب عشرت تھا چوتھے امام سے گھر میں شادی تھی تو ہم سرداری خدمت میں آیا آگے کہتے ہیں مولا میرے گھر میں میرے بیٹی کی شادی میرا دل چاہتا ہے کشیف لائے امام نے کہا زہری تم کیسی بات کرتے ہوئی میں کربلہ کو دیکھ کر آیا جس نے کربلہ دیکھی ہو کسی جوان کی شادی میں کیسے شرکت کرو ختم ہو گئی بات یعنی شاید میرے پالا چودھے امام فرمانا چاہتے ہو زہری جس نے اکبر کی کلیجے میں برچی کا پتھ دیکھا یہ کیا ہے زہری امام سے محبت کرتا تھا کہنے لے پالا چھوڑ دیں ساری بات مجھے تنا بتائیے مجھے چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے میں کیا کرو ہوں میرے گھر تشریف لائے بات ہی ختم کرتی نہیں میرے بیٹی شادی بھول جائے امام نے کہا زہری اس میں بھی بہت آسان سی بات ہے کوئی لمحی چھوڑی بات تو نہیں ہے تو چاہتا ہے میں تیرے گھر پر آؤ تو یہ کام کر میرے بابا کے مسائب سنانے گئے تو مام کر تو یہ بولانا نہیں پڑے گا زہری نے انتظام کر دیا اعلان کر دیا مدینہ میں کہ میرے گا مسائب پڑے جائیں گے سرکر رسید شہدہ کے مسائب ہوں گے اور واقعاً ایسا ہوا کہ جب مجلس کا اتمام ہوا جب سب آگے از آکر پڑھنے کے لئے تو اسے دیچہا کے جاؤں مالا کو بلا کر رہا امام دیکھا کہ امام سامنے سے آ رہے ہیں میں نے پڑھا جمعہ کے سامنے مسائب پڑھنے میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں مرس کو از آداری کو زندہ کی اور چوتھے امام نے اپنے عمل سے بتایا جب مسائب پڑھے جانے لگے اور جب کسی کو کسی کا عوش نارہ زہری نے دیکھا آخر میں امام نہیں اپنے مقام پر دیکھا اس مقام پر بیٹھے جائے زہری نے چونتیاں ہوتار کر رہے ہیں طلب گیا پریشان ہو کر آیا امام خدا ہو گئی ملتی ہو گئی امام کو عوش ملائے گیا فرمایا زہری جب میرے بابا کے مسائب پڑھے جانے تھے میری دادی فاطمہ سہرہ حسن کا پڑھا میرے علمہ سے سنائے میری دادی اپنے بالوں کو کھول کر زیر سامنوں میں دعا دے رہی تھی تم میرے اجڑے گھر کا ماتب کرتے کیونک خدا تمہارے گھروں کو آبات اجڑے گرانی میں آؤں گا ہوتا ہے یہ تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کام یہی کیا چونتے ہیں امام سرکار نے کام یہی کیا چونتے ہیں امام سرکار نے کام یہی کیا ہے جو امام سرکار نے این کو آگے پڑھایا اور حسین ملی کے ساتھ کنیٹ کیا کچھ بھی کرو تمہاری زندگی میں حسین ملی کے غم ہونا چاہیے اس کو مت نکالنا یہ تو اجڑے کیسے کم نہیں ہونا چاہیے